شعب اسلامی سٹڈیز شعب اسلامی سٹڈیز مانو کی بورڈ آف سٹڈیز میٹنگ میں پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب جو اس وقت بورڈ آف سٹڈیز کے میمبرز تھے موجود تھے اور انہوں نے اس میں پروفیسر اقتدار واسے صاحب نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اس ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک یادگاری خدبے کا آغاز ہونا چاہیے اور انہوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سٹڈیز بلکہ عالمی دنیا میں اسلام کا ایک مایاناز شخصیت ایک بہت ہی بڑا نام ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے اس خطاب کو منصوب کیا جائے اسی وقت اس مشورے کو سراہا گیا اپریشیٹ کیا گیا اور ان سے گزارش کی گئی کہ اس کا پہلا خدبہ اقتدار واسے صاحب ہی پیش کریں گے لہٰذا اس طرح آج ہی کے دن یعنی اٹھائیس فروری دوہزار بائیس کو پہلا ڈاکٹر محمد حمید اللہ میموریل لیکچر منقض کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ علوم اسلامیہ کا محقق اسی طرح دوسرا ڈاکٹر محمد حمید اللہ میموریل لیکچر پروفیسر سید عزیز الدین صاحب نے پیش کیا تیس میں دوہزار تیس کو اور ان کا موضوع تھا مولانا آزاد اور ان کے مذہبی افکار اور یہ ہمارے خوش قسمت ہی رہی کہ ان دونوں سیشنز میں صدارت کے لیے عزت ماب شیخ الجامعہ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آج بھی وہ اس تیسرے میموریل لیکچر کی صدارت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں ہم سر کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبائی کہا اور اب پروگرام کی کاروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں صدر شعبی اسلامی سٹیڈیز پروفیسر محمد حبیب سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مہمان کا اور ہماری خطیب کا استقبال کرے اور اپنا استقبالیاں پیش کریں پروفیسر محمد حبیب سر اسلامی سٹیڈیز I am thankful to the Vice Chancellor for sparing his valuable time to the Department. Vice Chancellor Sahab is kind enough to us. He always gives preference to the Department of Islamic Studies on his other important works. He wants to see the Islamic Studies to grow at par of the other contemporary disciplines. His own views and ideas always remain enlightening to the student and faculty. He has great experience in academics and administration as well. I humbled and thankful that he always accept our request. I am very excited to be here for the Department of Islamic Studies. I know that he is so busy. He says that he doesn't have time to take the breath. He is so busy. But he has given the time to take the breath. I am very thankful to be here because I was scared that he would not be scared of me. He is completely scared of me. But he has also taken the time to take the breath. I am thankful to him. This is also a sign of greatness. I am humbled and thankful that he always accepts our request. I am also thankful for the presence of all of you, all deans, directors, heads and professors of various departments, scholars and students. Your presence is always inspiring to the speaker and the department as well. I assure you that you would enriched and enlightened by the ideas of Professor Mohamed Ishaq as the topic is directly connected with Islamic basic source, the Quran. Thank you once again. Thank you very much. 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 میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کا مختصر سا تعرف یہاں پیش کروں تاکہ وہ لوگ جو آپ کے علمی وقار سے نواقف ہیں وہ واقف ہو جائے پروفیسر محمد عساق صاحب کے نام پر کئی تمغے ہیں آپ جامعہ ملی اسلامیہ میں سابقس دین فیکلٹی آف ہیمینٹیز اور لینگوژز کے عہدے پر فائز رہے آپ صدر شعبہ اسلامی سٹڈیز کی حیثیت سے آپ نے کئی سال اپنے خدمات انجام دی آپ نے اونری ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈاکٹر زاکر حسین اسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹڈیز کی اونری ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنے خدمات انجام دی اور ساتھ ہی آپ زاکر حسین لائبرری میں ایز ان اسسسٹنٹ آرکائویسٹ چار سال تک اپنے خدمات آپ نے انجام دی یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آپ اس گروپ کے ممبر رہے جس کو رامپور رزا لائبرری رامپور میں ایرابیک مانوسکرپ کی انسپیکشن اور ویریفیکیشن کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا آپ حصہ رہے آپ نے اسلامیہ کے اہم جرنلز جو ڈاکٹر زاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹڈیز سے جاری ہوتے ہیں اس میں رسالہ جامعہ ہیں اسلام اور اسلام اور اسر جدید ہیں اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنے خدمات انجام دی ہے آپ نے اہم موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں جن میں اہم کتابیں اہد وستہ کے شمالی ہند میں غیر مقلدانہ صوفی طریقے دوسری آپ کے اہم کتابیں اندلوس اور سسلی کی مسلم تاریخ اور ثقافت یہ البلاغ پبلیکیشن سیون ڈیلی سے شائع ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کی ایک اور کتاب ہے قرآن علم معارفت کی شاہ قلید یہ بھی البلاغ پبلیکیشن سے شائع ہوئی اس کے علاوہ آپ نے کپل آف بکس کو ایڈیٹ بھی کیا ہے نمبر آف ریسرچ آرٹیکلز آپ کے پبلش ہوئے ہیں کئی ایک انٹرنیشنل اور نیشنل سیمینارز میں آپ نے اپنے پیپر بزنٹ کیے ساتھ ہی آپ نے کئی سیمینارز کو ارگنائز بھی کیا ورکشافت کو بھی آپ نے ارگنائز کیا آپ نے اہم موضوعات پر اہم خطابات بھی دیئے ہیں لیکچرز بھی دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک آپ کے خدمات ہیں جو سر کے ساتھ منصوب ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں بہت ہی عزت کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ پروفیسر محمد عساق سر سابق دین فیکلٹی آف ہیمینٹیز جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا خطاب پیش کریں آپ کا خطاب ہے اس موضوع پر جدید تقصیری تناظر میں قرآنی متعلقات کی بازیافت ریدسکورنگ قرآنک ستڈیز این موردن پلوریلسٹک پرسپیکٹیو پروفیسر محمد عساق الحمدللہ اللذی خلق الخلق لی امہم برحمتہی وخصل انسان بالفکر والنظر لی اسبغ علیہم اتم نعمتہی والسلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلا آلہی واسحابہی اجمعین عزت معاف پروفیسر سید عین الحسن صاحب وعیش چانسلر مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر محمد حبیب صاحب صدر شعب اسلامی کی سٹڈیز دیگر اسادز اکرام مہمانان گرامی دوستو عزیزو طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ یہ میرا نہائیتی خوشگوار فرض ہے کہ میں اس موقع پر سب سے پہلے جناب شیخ الجامعہ آپ کا اور شعب اسلامی کی سٹڈیز کا شکریہ دا کروں کہ اس طالب علم کو آپ نے یہ شرف بخشا کہ وہ تیسرے ڈاکٹر محمد حمید اللہ یادگاری خدبہ پیش کرے اس عزاز کے لیے میں آپ کا سرابہ ممنون ہوں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی شخصیت بجا طور پر ایک عالم متبحر کی تھی وہ ریاست حیدر آباد دکن کے دینی و علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے انہوں نے علوم اسلامیہ کے مختلف پہلوں پر فکری و علمی تحریری سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے قرآن حدیث سیرت فقہ تصوف علم کلام اسلامی انٹرنیشنل لو اور قرآن مجید کا فرانسیسی ترجمہ و تفسیر کی ان کی خدمات علم و فکر کی آبیاری و رہنمائی کے لیے نہائیت مفید بصیرت افروز اور مستند حیثیت کے حامل ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ان کی علمی روایت کی یاد قائم رکھنے کے لیے یادگاری خدوے کے احتمام کے لیے بجا طور پر لائق مبارک بات ہے اس یادگاری خدوے کا انوان ہے دسکورنگ قرآنی کے سٹڈیز جدید تکثیری تناظر میں قرآنی متعلقات کی بازیافت مذہبی تکثیریت ریلیجس پلولیزم ایک جدید فلسفیانہ اور سماجی نقطہ نظر ہے لیکن بطور حقیقت فینامون قدیم تمدن میں بھی موجود تھا یہ کسی مخصوص معاشرے یا کمیونٹی کے اندر مختلف مذہبی عقائد خیالات اور روایات کے بقائے باہمی کو تسلیم اور قبول کرتا ہے یہ نقطہ نظر اس خیال پر مبنی ہے کہ مختلف مذاہب پر امن طور پر ایک ساتھ رہ سکیں اور سچائی یا نجات پر اجارہ داری کسی ایک مذہب کی نہ رہے مذہبی تکثیریت مختلف عقائد و مذہب کے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان باہمی احترام تفہیم اور رواداری کو فروغ دیتی ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو آزادی دی اس کے نتیجے میں انسانوں کے مابین اختلافات موجود ہیں قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں ارادہ و اختیار عطا فرمایا تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے دنیا کا نظام بقائے باہمی سے چلتا ہے نہ کہ تصادم سے مظاہر فطرت اور انسانی تاریخ دونوں اس کی شہادت پیش کرتے ہیں سماج کی تعمیر میں جب بقائے باہمی کا انصر شامل ہو جاتا ہے تو سماجی زندگی میں خسن و توازن پیدا ہوتا ہے پر امن بقائے باہمی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا تصور تاریخ انسانی کی ابتدائی سے دکھائی دیتا ہے تورات اور قرآن دونوں میں حابیل و قابیل کا قصہ بیان ہوا ہے تورات کے برعکس قرآن میں اس ابتدائی تاریخ کی حکمت و معویزت واضح ہوتی ہے اس کی ایک حکمت تو یہ بیان ہوئی ہے کہ انتہائی سخت آزمائش میں بھی انسان اپنے رب سے غافل ہو کر اپنی راہ کھوٹی نہ کرے اور عہد الہی پر قائم رہے دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کے اندر فاسد خیالات و جذبت شیطانی دراندازی سے پیدا ہوتے ہیں وہی انسان کو جرائم پر آمادہ کرتے ہیں تیسرے یہ کہ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ظلم و عدوان کے باوجود اس نے سچائی اور انصاف پر قائم رہ کر اپنی جان قربان کر دی چوتھے یہ کہ حق و عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تصور شروع سے انسان کے داخل میں موجود رہا ہے چنانچہ قابیل کی سندلی انسانی تاریخ کا ایک ایسا جرم تھا جسے خدا کے قانون میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خدا کی شریعت میں زمین کا آمن و نظم کا قائم رہنا انسانیت کے بقا کے لئے ناگزیر ہے سور مائدہ کی آیات ستائیس تا چونتیس میں انسانی زمین پر فساد کے آغاز کا ذکر بہت تفصیلات اور تفصیلات اس کی بیان ہوئی ہیں اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ واضح تعلیم دی کہ مشرقین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ایمان کا لفظ ہم اس سے واقف ہیں امن سے مشتق ہے لغت میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے آمنہو یعنی آتاہو الامن اس کو امن دیا اور پھر جب بلد امین کے لفظ کا بھی معروف لفظ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ضروریت کو ام القرآن مکہ میں آباد کیا تو یہ دعا بھی مانگی تھی کہ رب جالحازہ بلدن آمنہو ورزقہ لہو من السمرات اے میرے رب اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا اور اس کے ساکینوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما حضرت عبراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس شہر مکہ کا نام ہی بلد امین پڑ گیا سورہ آل عمران میں اشاد ہوا ہے کہ من دخلہو کان آمنہ اور جو اس میں داخل ہوا معمون ہوا جب حضرت عبراہیم حجرت کر کے یہاں آباد ہوئے اس وقت یہ علاقہ غیر آباد اور غیر محفوظ تھا رزق و امن دونوں کی اہمیت کا با آساندی اندازہ لگائے جا سکتا ہے سورہ بلد میں سرزمین مکہ کی اسی خصوصیت سے اس کی شہادت پیش کی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ علاقہ بلکل بنجر بے آب ہو گیا اور غیر معمون علاقہ تھا یہاں کے لوگوں کی زندگی خانہ بدوشانہ اور نہایت مشقت کی زندگی تھی معاش کا انحسار گلہ بانی پر تھا اور ہر شخص اپنی زندگی اور اپنے گلے کی حفاظت کا ذمہ دار خود تھا لوگوں کی حفاظت کے لئے کوئی نظام عدل اور قانون موجود نہ تھا لیکن حضرت عبراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو یہاں بسایا تو ان کے اور ان کی اولاد کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس وادی غیر زی زرہ کو اس وادی غیر زی زرہ میں ان کو رزق و فضل سے بہرہ مند فرمائے اور امن سے بھی متمتہ رکھے یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ رزق کے دروازے بھی کھلے اور بیت اللہ کی تولیت اور اشہر حرم کی امن بخشی کی بدولت سفر اور تجارت کی راہیں بھی فراخ ہوئیں اور جس سے ان کی معاشی حالت مشقت کی جگہ رفاہیت و خوشحالی میں تبدیل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چار مہینوں کی حرمت کا قانون بھی چلا رہا ہے ان مہینوں میں قتل و خانقون ریزی کو سخترین گناہ سمجھا جاتا رہا ہے ان اشہر حرم کی نگہتاش اور ان میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام اور ممنوع قرار دیا گیا قرآن مدنی سماج کی بہانی و خوت و محبت کی الہی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں باخور کرتا ہے کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے علمہ شیبلی نمانی لکھتے ہیں کہ پہاڑوں اور سہراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد تھے تمام ملک قتل و غارتگری صفاقی خون ریزی کی خطرات میں گرا تھا تمام قبائل غیر مختتم سلسلے جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انتقام سار اور خونبہ کی پیاس سیکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قتل کے بعد بھی نہیں بھجتی تھی ملک کا ذریعہ معاش غارتگری کے بعد فقط تجارت تھی لیکن تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گزرنا محال تھا ہیرہ کے عرب باشاہ اگرچہ شمالی اور عربستان میں کافی اثر و اقدار رکھتے تھے تاہم ان کا تجارتی سامان بھی اوقاز کے بازاروں میں بہ آسانی نہیں پہنچ سکتا تھا حج کے مہینوں میں عرب کے مقدس حج کے مہینے عرب کے مقدس مہینے تھے بہن ہمارے لڑائیوں کے جواز کے لیے وہ کبھی بڑھا اور کبھی گھٹا دیا کرتے تھے ابو علی قالی نے کتاب العمالی میں اس کا ذکر کیا ہے تو یہ اور پھر جو پہلا حج عہد اسلامی میں ہوا اور اس میں حضرت ابو بکر کی قیادت میں پہلا حج خطبہ حجت الویدہ کا حجت الویدہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں اس وقت قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئے قرآن مجید انسان کو تاقل تفکر اتذکر کی دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے اسے سمبسر اور فوات کی آلہ تین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس کی فطرت میں خیر و شر کی تمیز کا الہام اتا ہوا ہے اقل و بصیرت کی روشنی سے مزین کیا گیا ہے تاقل کا منشہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے معاملات میں محس جذبات شہوات اور خواہشات کو اپنا رہنما نہ بنا لے اور نہ اوہام و خیالات کے ہاتھ میں اپنی باغ دے بیٹھے بلکہ اس کے اندر خدا نے جو اقل رکھی ہے اس کو رہنما بنائے اور اس کی رہنمایی پر اعتماد کرے تفکر کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین و احکام اور فطرت انسانی کے مطالبات اور تقاضوں پر حکیمانہ طور پر غور کیا جائے اور ان سے زندگی کے لیے جو اصول پیدا ہوتے ہیں ان کو پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تسلیم کیا جائے تذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن بدیہیات پر یقین رکھتا ہے ان بدیہیات کو جذبات و شہوات کی حلچل کے اندر بھی یاد رکھے اور پھر ان سے بلکل لازمی طور پر جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بھی بغیر کسی ہشکچاہٹ کے تسلیم کرے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا رحمان نے یہ دنیا بنائی انسان انسانوں کی تخلیق کی اس سے نتق و بیان کی صلاحیت اتا فرمائی اس نے آسمان کو بلند کیا اس میں میزان قائم کر دی انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں میزان میں خلل نہ ڈالے واضح ہے کہ میں یہاں انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسی تناظر میں جو جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انسان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں میزان میں خلل نہ ڈالے قرآن نے نسلی و قومی امتیاز و افتخار بلکل میٹا دیے اس نے لوگوں کو بخبر کیا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قوم اور قبائل بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو خدا کے نزدیک تم میں سب سے بزرگ اور مکرم وہی ہے جو زیادہ پرہزگار ہو پھر قرآن نے ہمیں یہ تعلیم اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ خدا کی ذات و صفات اور اس کے سنن پر اعمال نہ ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نام جو خدا کے جلال و جمال اور اس کے قمال کو بیان کرتا ہے وہ اچھا ہے اور اس سے خدا کو پکارا جا سکتا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو سو اچھے نام اسی کے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جمیل ہے اور وہی حسن کا منبع ہے اس عالمِ اشیاء کے تمام خوبصورت اجزاء کی تقلیق بھی اس نے کی ہے اور انسان کی اندر اس کے حسن کے ذوق کی جمالیات کے ذوق کی تشکیل بھی فرمائی ہے آرٹ اور عدب جمالیات کے اظہار کی فطری صورت صورت بھی ہے اور تحذیبی سرمایہ بھی خدا کی صفت جمال کے تصور سے اس کی محبت امید اور حمد و شکر کے جذبات کی نشونما ہوتی ہے اور خدا کے بارے میں امام حمید الدین فراہی کی عربی میں کتاب ہے اس میں خدا کے اسمائے حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ایک اقتباس چھوڑا مقتصر سا پیش کرتا ہوں کہ پروردگار کا تصور تمہارے دل میں ایک ایسی ہستی کا تصور ہونا چاہیے جو کریم ہے رحیم ہے افو درگزر کرنے والا ہے بخشنے والا ہے کمال حسن و رافت کے ساتھ ہستا مسکراتا نرمی برتنے والا ہے سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے یہ اس لیے کہ تم اس سے تسکین حاصل کرو اس کا قرب تلاش کرو اور اس سے ملاقات کے مشتاق رہو پھر تم جانتے ہو کہ وہ قدوس بھی ہے سراسر حق بھی ہے لہٰذا اقلا محال ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق نہ کرے اور کوئی خبیص غلیز ظالم معاند بھلائی سے رکنے اور حدود سے تجاوز کرنے والا شک میں پڑا ہوا اور حق و خیر کی مخالفت پر اسرار کرنے والا اس کا قرب حاصل کر لے ہاں وہ اپنے اس بندے پر رحم فرماتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو اس سے رجوع کرتا اور برائی کو چھوڑ کر بھلائی کا رویہ اختیار کرتا ہے پھر اس کے کمالِ عظمت و قبرِعہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے تاکہ اس کا عدب ملہوز رکھے اس کے حضور میں جھکا رہے اور جان رکھے کہ وہ عالم سے غنی ہے اسے مخلوقات میں سے کسی کی احتیاج نہیں وہ تدبیرِ امور میں نہایت عالی مرتبہ ہے پھر اس کے باوجود کہ اس کا ہر فیصلہ سراسر حق اور سراسر رحمت ہے اس کی مخلوقات اس میں سے اتنا ہی جانتی ہے جتنا ان کے لئے موضوع ہے چنانچہ ضروری ہوا چنانچہ ضروری ہے کہ اس کے فیصلے تسلیم کیے جائیں اور اس کے بندے اس کے ہر عمر و نحی پر راضی رہیں قرآنِ مجید نے عالمِ انسانیت کو مخاطب کر کے صاحبِ قرآن کا تعریف ان الفاظ میں کرایا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آئے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ پیغام کسی خاص بستی کسی خاص زمانے یا چند خاص افراد کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کو خطاب کرتا ہے لیکن خلا میں نہیں بلکہ ایک تاریخی تناظر میں قلی آئیوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ دو لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں قرآن جس دین کی تعلیم دیتا ہے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اصل ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینا ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے لا اقراح فی دین جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے فمن شعف اليومیم ومن شعف اليکفر انسان کی تکریم احسن تقویم میں اس کی تخلیق انسانی فطرت کا مزاج اعلی مکارم اخلاق سچائی عادل و انصاف امانت عادل و میساق حقوق کی ادائیگی وفاداری عزت رحمت نعمت فلاح و کمرانی کا جا وجہ معروف کی حیثیت سے قرآن میں ذکر آیا ہے اور انقدار کے برعکس اخلاقی پستی دنات خیانت حرث و تمہ سب و شتم حمز و لمز بقل حق تلفی ظلم و عدوان جیسے منکرات کا ذکر واضح کرتا ہے کہ قرآن کس میار کا انسانی معاشرات تعمیر کرنا چاہتا ہے قرآن پر ایمان نانے والوں سے بنیادی مطالبہ ایمان کے بعد تذکیہ اخلاق کا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور خلق دونوں سے متعلق اپنے آمال کو پاکیزہ بنائے خسن اخلاق کی تعلیم مذہب کا اصل موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے کہ وہ عالی کردار و اخلاق کے حامل تھے و اینکا لعلا خلق نظیم خود تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسری روایت میں مکارم الاخلاق قرآن مجید سے متعلق اس سے متعلق حزن اخلاق سے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد نقل ہوا ہے یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کے رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے خسن اخلاق کی تعلیم رنگ نسل مذہب علاقہ اور زبان نیز ہر قسم کے تاثبات سے اوپر اٹھ کر دی گئی ہے یہ ادائے حقوق کی تاقید کے عمومی احکام ہیں جنہیں کسی دائرے میں محدود نہیں کیا جا سکتا مثلا سورہ رون میں ارشاد ہوا ہے فَآتِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِنُ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمْ وَفْلِهُونَ یعنی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور پر تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے ساتھی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ خدا کی نافرمانی اور شرک میں ان کی کوئی اطاعت نہیں ہے لیکن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے اس کے اندر ان کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک دستور کے مطابق رکھا جائے گا قرآن مجید کی جو سورہ نحل کی آیتیں ہیں جس کو ہر جمعہ میں عام طور پر امام اپنے خدبے میں پڑھا کرتے ہیں کہ ان اللہ یا امرو بالعدل والیحسان وعی تائز الغربہ وینہان الفہشائے والمنکر والبغی یائزو کم لالکم تذکرون تو اس میں تین مجبت باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور تین منفی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اشتناب کرنا چاہئے اور اسی اگلے اگلی سورہ سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں دس احکام کا ذکر ہے احکامِ عشرہ قرآن کے احکامِ عشرہ اور اسی سے بہت سے سارے مفسرین نے ٹین کمانڈمنٹ سے اس کو کمپیئر کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک تسلسل ہے جو نبیوں کی تعلیمات سے ہمیں ملتا رہا ہے تو یہ قرآن نے جگہ جگہ اس معاشرت کا ذکر کیا ہے جو معاشرت قرآن چاہتا ہے کہ قائم ہو اور اللہ کی بندگی سورہ نحل کی جو آیات ہیں جنہیں تین بنیادی فضائل فضائل اخلاق عدل احسان اور قرآبت مندوں کے ساتھ انفاق کا ذکر ہے اور تین رضائل فہشہ اور منکر اور بغی کا ذکر ہے گویا کہ منکرات اسی کے اندر ساری چیزیں جتنی برائیاں ہیں جتنا شر ہے اسی سے جنم لیتا ہے اور جتنا خیر ہے وہ ان تین نیکیوں سے جنم لیتا ہے ان کے بھی شجرے ہوتے ہیں نیکیوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں اور برائیوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں تو میں چونکہ وقت شیخ الجامعہ کا وقت بہت ہی تنگ ہے اس لیے میں انہی کے ان کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے بہت سی باتوں کو میں اس میں چھوڑ رہا ہوں اسکپ کر رہا ہوں اور بعض جگہوں پر میں اشارے سے کام لے رہا ہوں اور قرآن مجید نے اہل کتاب کے اس تصور پر تنقید کی ہے جو تصور نزول قرآن کے زمانے میں ان کا تھا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا اَوْ نَسَارًا تِلْكَ آمَانِيُهُمْ قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو ہوگا جب تک کہ وہ یہودی اور نصرانی نہ ہو یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جب تک یہودی نہ ہو اور نصرانی کہتے ہیں کہ جب تک نصرانی نہ ہو انہوں نے یہ محض آرزویں بان لی ہیں ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لئے کوئی دلیل پیش کرو اور دوسری جگہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُدُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَهِمْ وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَيْسَتِ الْيَهُدُ عَلَىٰ شَهِمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَقُوا عَلَهِمْ فَاللَّهُ یَاکُمُ بَيْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ تو نجات کی جو اجارہ داری کا تصور اس زمانے میں رائش تھا قرآن نے اس کو کنڈم کیا قرآن نے اس کی مذمت کی اور اس کے بعد اہلِ ایمان کو بھی خاص طور سے مخاطب کر کے قرآن میں کہا گیا کہ انَلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابَئِينَ کہ صرف کسی گروہ میں شامل ہو جانا ہی ان کے لئے کافی ہے بلکہ جو انڈیورنگ ہیومنیٹیز کی جو ویلوز ہیں ان کا خیال لکھنے جن کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے خدا کا سچا وفادار بن جانا اور بندوں کی حقوق کو ادا کرنا یہ اس کا ذکر قرآن نے بار بار مختلف طریقوں سے اس کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید نے افراد اور قوموں کے مابین مقالمے کی روایت قائم کی معروف و منکر کی مشترک روایات کی بنیاد پر مقالمہ مختلف الخیال افراد کو آپس میں قریب لاتا ہے اس سے لوگ ایک دوسرے کو قریب سے سمجھتے ہیں قرآن میں مقالمے کا یہ طریقہ ماضی کے پیغمبروں اور ماضی کی اقوام اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے جگہ جگہ ہوا ہے بین المذاہب مقالمے کی یہ روایت خوش آئند رہی ہے جسے زندہ رہنا چاہیے مذاہب ایک دوسرے سے اپنے مبادیات و فروع میں مختلف ہیں اور اسی اختلاف کے نتیجے میں ان کے مابین نزاؤ اور بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہتا ہے ہر مذہب کا پیرو خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے پروفیسر الطاف احمد آزمی اختلاف مذاہب اور اس کا حل کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فکر و عمل کی آزادی دی ہے اور اس کی غرض امتحان ہے قرآن کی کئی آیات سے اس بات کی تعید ہوتی ہے اسی لئے پیروان مذاہب کا باہم لڑنا جھگڑنا نادانے کی بات ہے ہر قوم اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرے رہی بات کہ کس مذہب کا عقیدہ و عمل درست ہے اور کس کا نادرست اس کا فیصلہ اس دنیا کے بجائے آخرت میں ہوگا فرمایا لیکلین جعلنا منکم شرعتا و منعجا ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم فستبق الخیرات الاللہ مرجوکم جمیعا فینبعوکم بما کنتم تختلفون سورہ مائدہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے یعنی سب قوموں کی شریعت اور طریقہ عمل ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ چاہا ہے کہ جو شریعت اس نے تمہیں دی ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے لہٰذا نیکی اور بھلائی کی باتوں میں سب قد کرو تم سب کو بلاخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کی اصل حقیقت سے تمہیں وہ آدھا کرے گا قرآن کی یہ تعلیم کتنی امدہ ہے کہ اختلافی امور میں باہمی جھگڑنے کے بجائے ہر قوم کے لوگ نیکی کے کاموں میں جن میں کوئی اختلاف نہیں سب قت لے جانے کی کوشش کرے فس طبق الخیرات کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دوسری قوموں کو قرآن کی ذری تعلیم سے آگاہ کرنا تو کجا مسلمان خود اس سے موہ موڑے ہوئے ہیں اور اس بات پر آپس میں سر پھٹول کر رہے ہیں کہ کون گروہ حق پر ہے اور کون نہ حق پر اور فرقان یعنی قرآن ان کے دنمیان موجود ہے افسوس صد افسوس یہ الطاف احمد آزمی کا اختباس تھا مولانا ابو الکلام آزاد نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کل یعملو علا شاکلتی کی تفسیر میں لکھا ہے دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف کسی نے ایک ڈھنگ اختیار کیا ہے کسی نے دوسرا کسی کو ایک طرف ایک طرح کی بات بھاتی ہے کسی کو دوسری طرح کی اور اللہ جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے کون کامیاب ہونے والا ہے ایک دوسری جگہ پھر مولانا نے آگے لکھا ہے مولانا آزاد نے مذاہب کے مابین نزا تبلیغ و تذکیر اور جبر و تشدد کی متضاد راہوں کے فرق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے مولانا آزاد کے لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو مان لو نہ سمجھ میں آئے تو ماننے والوں کو ان کی راہ چلنے دو وہ کہتے تھے ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں ماننی ہی چاہیے نہیں مانو گے تو جبرن منوائیں گے دراصل عامال انسانی کے تمام گوشوں میں اصلی سوال حدود ہی کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے یعنی ہر بات کی جو حد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا دو حق ہیں اور دونوں کو اپنی اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے ایک حق تذکیر و تبلیغ کا ہے ایک پسند و قبولیت کا ہے ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے یعنی یہ بات بھولا دے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے اور ایک فرد دوسرے کے لئے ذمہ دار نہیں انکوٹ مولانا آزاد نے اپنی تحرین میں جس بات کو حق سے تعبیر کیا ہے اس کی مزید وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں جس بات کو حق سے تعبیر کیا ہے قرآن اسے ہر انسان کا فرض قرار دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ جس بات کو تم سس سمجھتے ہو تمہارا فرض ہے اسے دوسرے تک پہنچاؤ اگر اس میں کتاہی کرو گے تو خدا کے آگے جواب دے ہو گے لیکن ساتھی یاد رکھو کہ فرض فرض تذکیر و تبلیغ کہے توکیل و اجبار کا نہیں اور جواب دے ہی اس میں ہے کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی اس میں نہیں کی دوسروں نے مانا یا نہیں مانا انکوٹ قرآن نے ہمیں بتایا کہ خالق کائنات نے انسانوں کو بحیثیت انسان جو حقوق دیے ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں معاشرے کی اجتماعیت ان پر کسی حال میں دست درازی نہ کرے ان حقوق کے ایک فہرز زہل میں درج کی جاتی زندہ رہنے کا حق جان و مال کی حفاظت عزت کا تحفظ نیجی زندگی کا تحفظ عورت کی عصمت کا احترام شخصی آزادی کا تحفظ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق آزادی اظہار رائے کا حق ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق مذہبی دلازاری سے تحفظ کا حق حکام کا قانون سے بالتر نہ ہونا ہر سائل و محروم کا یہ حق کہ اس کی مدد کی جائے ہر انسان کا حق آزادی ہر انسان کا یہ حق کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے انسانی مساوات نیکی کے کاموں میں ہر ایک سے تعاون اور برائی میں کوئی تعاون نہیں اور عفاہ عائد مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ قرآن انسان کی حیثیت سے انسانوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں کرتا وہ ساری انسانیت کو خیر کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت ہی یہ ہے کہ لوگ اپنے علم و عمل میں پاکیزگی اختیار کریں اپنے رب کو پہچانے نیکی اور تقوی کی راہ میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائیوں اور زیادتیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں انسان کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے جو آزادی اور خودمختاری بخشی گئی ہے تاکہ ہر فرد خود اپنے اختیار سے نفس کی برائی کے پہلو کو دبائے اور نیکی اور تقوی کے پہلو کو اُبھارے یعنی آزادانا و خودمختارانا خدا کی اطاعت و بندگی کرے محکومانا و مجبورانا نہ کرے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کر کے اسے جو امانت سپورت کی گئی ہے وہ اس کی سعادت کو سعادت و شرف کا صحیح ادراک کر کے آگے بڑھے تسکیہ و ابتلا کی امتحان میں ڈال کر انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صحیح و جہد کی راہ پر چل کر اس رتبہ کمال کو پہنچے جو اللہ تعالی نے اس کی فطرت میں ودیت کیا ہے ایک ایسا مثالی انسانی سماج قائم ہو جس میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پر امن طریقے سے آزادی سے زندگی بسر کر سکیں لیکن اگر اس نے اپنی راہ کھوٹی کی اور فساد و طغیان کا رویہ اختیار کیا تو یاد رہے کہ وہ اسفل سافلین میں پہنچ جائے گا اور خدا کے غضب کا شکار ہوگا ان نقاط کے ساتھ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سہر کر مشرق و مغرب کا یہ امتزاج اسلامی سیڈیز کی شناکت ہے اور ہمارے فازل سپیکر خود ان دونوں سے چشموں سے استفادے کی پہچان بھی رکھتے ہیں انہوں نے قرآن کی عالمی تعلیمات اور بالخصوص تکثیری سماج کے لیے درکار کردار کی گہرائیوں میں ڈوب کر ایسے لال و گوہر پیش کیے جنہیں آج اپنانے اور اپنی شخصیت میں اتارنے کی ہمیں آج تو ضرورت ہے ہم بہت ممنون ہیں بہت مشکل ہے سر آپ نے ہماری دعوت پر لبائی کہا اور یہ اپنا قیمتی خطاب آپ نے پیش کیا اب بغیر کسی تاخیر کے میں بہت ہی احترام کے ساتھ اس یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر صیحت انوالحسن صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ صدارت خطاب پیش کریں اور اس جلسے کو افتخار بخشیں اے نامتو بہترین سراغاز بی نامتو نامکے کنم باس حضرات آپ سب دالی شورد حضرات چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور ابھی عساق صاحب آپ سے مخاطب تھے جنہوں نے موضوع کے اعتبار سے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہر وہ چیز جو اس موضوع کی ضرورت تھی آپ کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا میں اس موضوع پر طفل مکتب سے زیادہ نہیں ہوں اس لیے ہر دو حرف بھی میرے لیے کہیں گناہ کا مرترادف نہ ہو جائے اس لیے میں وہی کہوں گا جو حاضر ناظر جان کر کہا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ واقعی ان کے خدبے میں جو باتیں تھیں وہ بہت حد تک قابل و قبول ہیں محمد حمد اللہ صاحب بڑی عجیب سی شخصیت کے مالک تھے ان کے بارے میں بھی گفتوب بہت ساری ہو چکی ہے اور انہیں فرسٹ کانسٹویشن ایک کتاب لکھی ورڈ کا پہلا کانسٹویشن اور ان کی مراد وہی ہے کہ ہمارے پاس ایسا آئین ہے کہ جو ہر دور میں ہر وقت مہربان ہو کے بلالو مجھے چاہے جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آبی نہ سکوں کہ آپ وہ اس سے استمباد کر سکتے ہیں مگر یہ بھی اپنی جگہ ہے مسلم ہے کہ فکری طور پر سارے انسان یقصہ نہیں ہیں اپنے اپنے لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے چیزوں کا عرفان ان کو ہوتا ہے پورا یہ جو نظام شمسی ہے یہ بھی اس میں ترتیب بہت عجیب سی ہے آپ صراط مستقیم پر جائیں گے یہاں سے آپ چلے اور آپ نے سوچا امریکہ پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ آسٹریلیا پہنچ جائیں وہ مستقیم ہے یا نہیں ایک ایسا ہے زون ہے الگ الگ زون ہے اس زون میں جانا پڑے گا تو پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا جہاں سے نیچے اتر کے آنا پڑے گا اس زون میں پہنچ نہیں سکتے یہ بالکل ایک طرح کی اسے الٹی چار پائی ہے کہ جہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی آسان نہیں جب اتنی ساری مختلف یہ کاسمولاجی ہے پہلے سورج میں تو دنیا بھی نہیں بنی بگ بینگ تھیوری کی بات چھوڑیے ہم بھی کہتے ہیں ہم نے بھی جو نشور نمہ دیکھی ہے وہ نشور نمہ اس طرح کیا ہے کہ شروع میں اب وہ ہے جمادی مردم و نامی شدم جمادات سے نباتات میں پھر حیوانات پھر انسان میں پھر یہ نمو ہوتی گئی لیکن یہ ایک ساتھ نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کو دھیرے دھیرے ترتیب دیا گیا اب آج یہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں اے سی چلا ہے یہی اے سی اگر آپ اس وقت نیو یورک میں چلا دیں گے تو نجانے کتنے لوگ بگھل جائیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ وہاں تو زیرو سے نیچے ٹیمپریچر ہے تو وہاں دیکھئے اور یہاں دیکھئے ہم نے کیا کیا ہمارے پاس اس طرح بہت پتھر تھے ہم نے پتھروں سے کام لیا ایسے ایسے پتھر لگا کے مندر بنوا دیئے ایسے ایسے پتھر لگا کے مسجدیں بنوا دیں ایسے ایسے پتھر لگا کے ہم نے یہاں تک کے روزے بنوا دیئے اور اپنی یادگار بھی محبت کی چھوڑ دی ایسے تاج محل تک پہنچ گئے یہ ہمارے پاس تھا جو ہمارے پاس تھا اس کا استعمال ہم نے کیا ہم نے گرمی سے بچنے کے لئے بڑھ بڑھ پتھر رکھے تاکہ اندر جہاں کم از کم کچھ چھنڈک تو ہو ان کے پاس گرمی نہیں تھی یورپ میں جائیے گا تو وہاں سردی تھی ان کے پاس شیشہ تھا انہوں نے شیشے کا استعمال کیا شیشے سے انہوں نے اپنے آپ کو گرم کیا زیادہ زیادہ سورج کی لائٹ ان تک آ جائے روشنی روشنی ہو جائے تاکہ ان کو گرمی محسوس ہو سکے ہر جگہ کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہاں پر پوری پوری کاسمولوجی بنتی ہے اے جیسی ضرورت ویسا ماہو ہے اب رہ گئی بات کہ ایک ایک دین کہ جو ایسی جگہ پر آیا مکہ کا ذکر انہوں نے کیا ہم کی جگہ ہے جناب ابراہیم کی سلسلے میں آپ نے بتایا اور ظاہر ہے آج بھی اُس کے احترام ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ امن کی اور پرسکون جگہ کون سی ہو سکتی ہے اب یہی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑی سے پولٹیکل وی میں بھی جاتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں ظاہر ہے جانا تو پڑتا ہے محول ہے تو جائیں گے اب جب انڈیان نیشنل مومنٹ تھا تو میں نے حالانکہ آپ سے ایک بار اور بھی کہا ہے ابھی خلافت مومنٹ تھا کہ آپ پورے مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ پناہ کے بٹھایا جا سکتا ہے مانیں گے لیکن آؤٹ آف آل پیپل گاندھی جی اس میں آئے اور گاندھی جی پہ الزام یہی ہے کہ انہوں نے خلافت مومنٹ میں پاٹسپیٹ کیا ان سے کہا حجم الخان وغیرہ تھی انہوں نے کہا کہ مسلمان آپ کے پیچھے آ جائیں گے ابھی جو نہیں آ رہے ہیں آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو لیکن وہ دوسرے رخ سے دیکھا گیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایسی تھی کہ جہاں دوسروں کو آپ سمجھا نہیں سکتے تھے وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو اس سے رضا مند نہیں تھے اور آج بہت بڑا الزام گاندھی جی پر یہی ہے اب وہ بھی انسان تھے انسان اتنا مکمل ہوتا تو پیغمبر کیوں نہ ہوتا انسان ہے وہ انسان کامل کوئی اور ہے کہ جس کے پاس نجانے کون کون سی طاقتیں ہیں کہ جس سے اپنے انسپائر ہوتا ہے اور وہ وہی کہتا ہے کہ جو اس سے کہلوائے جاتا ہے میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا مگر جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے فرمائی بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہیں مرانہ آزاد کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا اور ایک کوٹیشن بہت اچھا سا انہوں نے دیا دیکھیں توہید سے کسی کو کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے وحدہو لا شریف میں آپ سے بتاؤ تو میرا علاقہ نہیں ہے میں زبردتین کروچ کر رہا ہوں لیکن میں آپ نے جو کہا اسی وہ میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ وحدہو لا شریف سے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا سب ایک جہاں ہیں ایک ہی جگہ پر ہیں سم مانتے ہیں دوسرا آخری رسول سم مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کے بعد بھی ایک آ جائیں گے اور جو آئے گا ظاہر ہے کہ پھر وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس روشنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے جو قرآن حضرت کے اوپر آن حضرت پر ریویل ہوا تھا وہی قرآن آج موجود ہے ہے کوئی کہہ سکتا ہے مخاشن صاحب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک زیر و زبر میں بھی تبدیلی ہے یا یا تیس پارے سے اوپر بھی کچھ ہے نہیں ہو سکتا یہ مسلم ہے کہ وہی ہے اب جتنے بھی آئین بنیں گے یا تو رسول کو دیکھ کر بنیں گے یا رسول کے موجزے کو دیکھ کر بنیں گے یہی تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ جو فرمایا حمید اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے یہی ہے کانسٹیٹیوشن اسی پر عمل کرنا اب کلاوزز آپ نکالتے جائیے اپنے اپنے حساب سے انٹرپیٹ کرتے جائیے بہت سارے کلاوزز آپ لکھا لیجیے بہت سارے کلاوزز پاکستان میں لگ گئے بہت سارے کلاوزز اور جگہوں پر لگ گئے سعودی میں لگ گئے اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے بنایا جب حکومتیں الگ الگ ہوئی تو انہوں نے بنائے اپنے اپنے طریقے سے نظام بنائے لیکن جو بیسک تھے اس سے تو نہیں ہٹے بیسک تو اپنے جگہ پر تھا تو کیا ہم اس بیسک کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے یہی ایک بڑا سوال ہے دیکھئے بہت ساری تکالیف حضور اپنے اوپر لے گئے وہ تکالیف آپ پر نہیں آئے علم نشرہ لکا صدرہ آپ دیکھ رہے ہیں علم نشرہ لکا صدرہ کیا تکالیف ہوتی ہوگی پھر رومی کہتا ہے کہ سینے خام شرح شرح اسفرہ تاب بگویم شرح دردیش دیا مجھے وہ بروکن ہاتھ چاہیے تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں کیا گفتگو اللہ اور رسول کے درمیان تھی جو ہم تک آئی اور کن مراحل سے وہ گزرے اس کا اندازہ لگانا کیا آسان ہے ہم تو بہت فائدے میں رہے کہ ہمیں ان تکالیف سے گزرنا نہیں پڑا وہ اس تکالیف اپنے اوپر لے گئے تاکہ ہم کو ایک خوبصورت آئین دے جائیں کہتا ہے ہر کسی از ذن خود شدی آرے من کس درون من نجسس آرے من اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے مجھے سمجھ لیا سب میرے دوست بن گئے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے دیکھیں یہ ہے خوبصورتی کہ جو انسان سمجھتا ہے واقعی احسن الخالقین احسن الخالقین ایسے ہی نہیں ہیں احسن الخالقین ہونے کے لیے ان سب مراحل سے گزرنا پڑے گا تب محبوب الہی بنتا ہے وہ قیامت پر سب کا اعتبار ہے جنت اور دوزق پر سب کا اعتبار ہے میرا خیال ہے کہ انہی کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آئین مرتب ہو تو اس دنیا میں ہر طرح کی بہبودی اور یہ جو خلف شعر ہے یہ کسی حد تک کم ہو جائے جو بات آپ نے فرمائی تھی میں آپ کا وقت نہیں لیتا لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ اکرہا فی الدین کو ذرا دھیان سے انٹرپیٹیشن اس کا کیا جائے بہت ساری جگہ جبر ہے بہت ساری جگہ اکراہ ہے کہاں جبر ہے کہاں اکراہ ہے اور کہاں اختیار ہے یہ جبر و اختیار کے منزلیں بھی بڑی عجیب سی ہیں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کا اختیار ہے ہم اختیاری چیزوں کی طرف چلے گئے ہم نے ان جبر کو نہیں دیکھا ہم توحید کو نہیں مانیں گے ہم باقی چیزوں کو مانیں گے تو کچھ نہیں مان سکتے آپ وہاں تو جبر ہوگا ہوگا سمجھ لیجئے کہ جہاں ویدانیت ہے وہاں آپ کوئی انٹرپیٹیشن اپنا نہیں لگا سکتے یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور پھر علم دوستی تھی اکراہ بے اس میں ربکاللزی خلقہ آپ دیکھئے کہ تاقید پڑھنے لکھنے کی میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے تاقید پڑھنے لکھنے کے لائے وہاں پہلے دن سے قرآن آ رہا ہے اور یہی ہے پڑھنے لکھنے کی تاقید پڑھنے لکھنے کی ہر دین میں کہاں اکراہ فقط ہمارے پیمبر کی بات ہے اکراہ اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو لیکن ہاں بہت ساری ملتی جلتی تصویریں مل جائیں گی نہیں کہیے ہم نے تشدد سے نہیں دیکھا ہے ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے اس کو سمجھ کے دیکھا ہے اس کو پہچان کے دیکھا ہے اسی لیے کیا کسی نے رسول کے ہاتھوں میں تلوار دیکھی نہیں دیکھی اسے خلق عظیم پر تھے وہاں شمشیر کا تیغ کا خنجر کا کیا سوال تھا ایک صاحب ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا تقریر فرما رہے تھا بڑی خوبصورت بات انہوں نے گئی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو کوٹ کر رہے تھے کہ رہتے کہ رسول ایک شجر کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے ادا کر رہے تھے اور اتنے میں ایک کافر تھا ملون تھا وہ اٹھا اور اس نے خنجر رکھ دیا انہی کی گردن پر اور یہ کہا کہ تم اتنا اللہ اللہ کر دے تمہیں اب کون بچائے گا تو اس نے کہا کہ وہی بچائے گا رسول نے فرمایا کہ وہی بچائے گا کھاپنے لگا اس کا ہاتھ اتر گیا سینے سے اب رسول اس کے سینے پر سوار ہو گئے خنجر لے لیا وہ کہا آپ بتاؤ تجھ کو کون بچائے گا اس نے کہا مجھے تو آپ کا اخلاق بچائے گا دیکھئے یہ ہے خلق عظیم اور یہ ہے تصویر اس تصویر سے ہٹ کے آپ مت دیکھئے کسی بھی چیز کو تو وہ تو گیا تھا ہم تو عجبت طریقے سے انٹرپرٹ کرنے لگتے ہیں ارے وہ تو گیا تھا پوچھنے بیمار کا مزاج کہتے ہو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا کس کو مجبور کیا بھی مجبور نہیں کیا اخلاق دکھایا کلمہ پڑھنے والے آئے سامنے تو یہ چیزیں عملی زندگی میں ہیں میں نہیں جاؤں گا بحث میں کمپیرٹیو سٹیڈی میں نہیں جاؤں گا لیکن کہیں نہ کہیں آپ پڑھئے کرما کی بھی جو اتنی فلسفی اتنی سارے ورل میں کرما 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 ہے اس کانسٹیٹوشن کی عملی زندگی کو بھی دیکھیا کہ یہاں بھی زوری اسی عملی زندگی پر ہے ونہ سعادی گلستان میں نہ لکھتے کہ عالمیں بھی عمل بچے مانت وہ کہتا ہے لقمان را گفتن عالمیں بھی عمل بچے مانت کہتا ہے بے زمبور بی اصل ایک ایسی مکھی جس میں شہد نہ ہو بغیر شہد کی مکھی یہ ہے بغیر عمل والا عالم اور اسی صورت سے انہوں نے کہا کہ علم جندان کے بیشتر خانی چون عمل در تو نیس نادانی جتنا بھی علم سیکھ لو اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہے تو تم ایگنورنٹ ہو کوئی ویلو نہیں ہے اس علم کی لیکن یہ بات مسلم ہے جو فرمایا پر بسر صاحب نے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو من عرفہ نفسہو فقد عرفہ ربہو جب تک کہ اپنے کو نہیں پہچانو گے اور انہوں نے جنہوں نے اپنے کو پہچانا اور آپ کے سامنے باتیں رکھیں ان تک پہنچنے کے لیے صرف ہم سنی سنائی باتوں میں نہ آئے بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کریں اس کے شناسہ ہی رکھیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس گفتگو میں ان سے کہیں اور جا کے کوئی اور راستہ اختیار کر لوں میں نے دیکھی یہ سارا جو کچھ کہا وہ پروفیسر صاحب نے جو کہاتا وہ کہہ دیا میں آگے کچھ کہوں گا تو نیم حکیم خطر اے جان نیم ملا خطر اے ایمان بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صرف ہم ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ کو مصرفیات میں سے وقت نکالا اپنے اہم خیالات اور قیمتی خیالات ہم سے شیئر کیے رہنمائی فرمائی اب میں اس پروگرام کی پروگرام اپنے افتتامی مرحلی کی طرف بڑھ رہا ہے تو شعبے کے استاز اسسٹن پروفیسر محمد سراج الدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ شکریہ پیش کرتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اظہار تشکر اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اخلاق فریضہ بھی اس لئے سب سے پہلے ہم بارگاہ ازدی میں سردہ شکر بجالاتے ہیں کہ اسی کے لطف و کرم سے اس پروگرام کو منعقد کرانے کے توفیق ملی اور یہ پروگرام کامیابی سے ہمیں کنار ہوا اس کے بعد ہم علی جناب عزتِ معاپ شیخ الجامعہ پروفیسر سیدن الحسن صاحب کی خدمت میں حدیعہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اگل دستہ یا عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں یقین آپ اپنے علم کی وسط فکر و نظر کی گہرائی علق و ناغون صفات و خصوصیات کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت میں حدیعہ تشکر و امتنان پیش کیا جائے آپ اس وجہ سے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ معنوم علم تحقیق کی جو مشعلے آپ نے روشن کی ہیں اس کی روشنی سے ہم لوگ انشاءاللہ تعدیر مستفید ہوتے رہیں گے اس کے بعد بسط خلوص و محبت استاد گرامی پروفیسر محمد اسحاق صاحب سابق ڈین ہمینٹیز آن لینگویجز جامعہ ملی اسلامی نائی دھیلی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور مرانا آدھار نشن ورد الانیورسیٹی میں ڈاکٹر عمد حمد اللہ مولی لیکچل کے تحت جدید تکثیری تناظر میں قرآنی متعالیات کی بادیافت کے موضوع پر انتہائی پرمق اور بے شبہہ خطاب کے ذریعے ڈاکٹر عمد حمد اللہ کو جو اخراج عقیدت پیش کی ہے انشاءاللہ ڈاکٹر حمد اللہ کی روح خوشی محشوش کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اس کے بعد مہمانان محترم مختلف شبہ جات کی معادلہ صدور اور موقع اصازہ اکرام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی مشغولیتوں کی حجوم کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کر کے ہم نے ہماری احسنہ وضائی کی ہے شبہ اسلام کی شٹریدی کے صدر پروفیسر محمد حبیب صاحب اصازہ اکرام ریسرچ اسکالرز طلبہ و طالباتی خدمت میں بھی کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی شعبہ سے گہری وابستگی دلچسپی اور تعاون کے باعث ہی شعبہ اپنے حداف و مقاسد کے حصول کی طرف رواہ دوا ہے فجدہکم اللہ خیر الجدہ والسلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ نے شکریہ پیش کی اور تمام کبھی شکریہ آپ لوگ حاضر ہوئے اور آخر تک زمیر ہیں